نہیں پائے جیسا لوگ برائی اس کی بیان کرتے ہیں دسوہ پوائنٹ ہمارا وہ یہ ہے تحفے کو دینا اور تحفے کو لینا یہ بھی ایک سسطم بڑی اہم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حدیات دیتے زمین حدیات میں دیتے جھاڑ حدیات میں دیتے کپڑے حدیات میں دیتے مال حدیات میں دیتے دولت حدیات میں دیتے غلام حدیات کے اندر دیتے جانور حدیات کے اندر دیتے اور بہت ساری چیزیں حدیات تحفے میں دیتے تو اللہ کے رسول نے خبول کیا اور دیا نون مسلم اور مسلم سے خبول کیا اور نون مسلم اور مسلم کو دیا یاد ہے کہ آپ کو بہت سارے بادشاہوں نے خچر بھیجے گھوڑے بھیجے اونڈ بھیجے اسی مقاق اس نے آپ کے لیے ایک غلام جو ہے بھیجاتا اسی طرح جو ہے خیسر نے آپ کو تحفے تحائف بھیجے آپ نے خبول کیے اور ان کو بھی ریٹرن میں تحفے تحائف دیئے میں یہ گزارش کروں گا جو میری بات کو سن رہے اپنے تحفوں کو مالداروں کی گھر کی زینت نہ بنائیں اپنے تحفوں کا ڈائیورڈ رخ کریں غریبوں کے طرف چونکہ ہو کیا رہا ہے آپ مالدار مجھے دے رہے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں تو تحفوں کا رخ ذرا ڈائیورڈ کریں اور ہمارے تحفے غریبوں کے طرف جائیں اچھا تحفوں کے لیے ہمیں مسئلہ کیا ہے جو لیول کا وہ دیں گے وہ لیول کا میں دوں گا گلاس لائٹ ایک بتا نہیں کیا لٹکانے کی فوٹو یہ کام آتی وہ چیز دے جو آپ کی استعمال کیوں لیکن ہر پاس ایک پرابلم یہ بھی ہے لینے والا میں نے بھرس اپنے آپ کو وہ کر لیا وہ بھی بتانے چاہتے گی یہ چیز کی مجھے ضرورت ہے اس لیے وہ بھی آر محسوس کرتا ہے تو تھوڑا سا لو لیول آ جائیے ریالیٹی پر آ جائیے ابنے آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے تو تکبور اکڑ کے اس چیز تو اللہ کے رسول کو کپڑے تحفے میں دیئے گئے آپ کو اب وہ کپڑے دے تو ہاں مہتہ غریب دیکھ رہا میں وہ کپڑے لا گئے دیئے توفہ وہ دو جو میرے استعمال سے ہٹ کرو تاکہ تھوڑا سا لائوش میں بھی لوگوں مالدار نہیں ضرورت کے چیزیں تحفے میں دینی اور لینی چاہیے اللہ کے رسول کو لوگوں نے گھوڑے دیئے سمجھو آج کے زمانے ہم کہیں گے گاڑیاں دیئے ان کو ایک طرح سے ملیں گا ویسے مالدار کو بھی دینا چاہیے تحفے لینے دینے سے محبت بڑھتی ایک الگ بات ہے لیکن ہمارے تحفوں کا روخ ہم جو غریبوں کی طرف کریں ہمارے دعوت کو روخ ہم غریبوں کی طرف کریں ہماری مال و دولت کا روخ غریبوں کی طرف کریں میں مالدار ہے آپ مالدار ہے میں آپ کو دیتا ہے تو آپ مجھے دیتا ہے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو دیتا ہوں آپ اس کو لے کسی غریبوں کو دیتا ہے ایک کون روپی ہے ایک شوپی وغیرہ ہے اس وجہ سے ہم بلتے توحفے سے کیا مال سرکولیٹ ہوں گا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحفے کے اندر بہت سی چیزیں دی اور بہت سی چیزیں خبول کی جو بڑے خیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتی تھی کئی روایتیں ستالوں سے ملتی گیاروہ پوائنٹ جو آج کا ہمارا وہ یہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیویو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ